چھلے دنوں اصدی نویسی صاحب شیوپال یادہو اومپرکاش راجبھر اور چندر شکر آزاد یہ چاروں پارٹی کے جو چیف ہے یہ آپس نے ملاقات کیا تھا انہوں نے اتر پردیش کے اندر اور اس کے بعد یہ افائنس جو ہے وہ فیل رہی تھی کہ یہ چاروں کا چاروں ایک ہی ساتھ گڑ بندن کے اندر شامل ہونے والے ہیں جبکہ اومپرکاش راجبھر اور اصدی نویسی یہ دونوں ہی جو ہے سنکل مورچا کے اندر بھاگے داری سنکل مورچا کے اندر شامل ہے اس کے بعد جب شیوپال یادہو باہر نکلے ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم اخلیش یادہو کو جو ہے ایک الٹی میٹم دیئے ہوئے ہیں ایک وارننگ دیئے ہوئے ہیں کہ وہ بارہ تاریخ تک جو ہے وہ کلیر کر دے کہ ہمارے ساتھ گڑ بندن کریں گے یا نہیں کریں گے اس کے بعد بارہ تاریخ بھی ختم ہو گیا بارہ اکتوبر بھی ختم ہو گیا تیرہ اکتوبر بھی ختم ہو گیا اس کے بعد شیوپال یادہو کا کیا بیان آیا ہے اور کب کر رہے ہیں وہ اصدی نویسی صاحب کے ساتھ گڑ بندن اس کے بارے ہم باتیں کریں گے بسیکلی شیوپال یادہو نے یہ کہا کہ ہماری پراتمک تھا ہے یعنی ہم پرارٹی اس بات کو دے رہے ہیں کہ اخلیش یادہو ہمارے ساتھ گڑ بندن میں آ جائے اگر وہ ہمارے ساتھ نہیں آئے ہیں ابھی یا کسی طریقے کے ریسپونس نہیں کیے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ کسی بھی طریقے گڑ بندن کا جو گنجائشتی وہ ختم ہو گئی گڑ بندن ہوگا ایسا میرا ماننا ہے بھلے ہی وقت لگے دوسری اور ستائیس تاریخ کو پہلی بار بھاگیداری سنگل مورچہ کے سہرے نیتا ایک پلیٹ فارم پر آ کر لوگوں کو مخاطب کریں گے لوگ کے درمیان آئیں گے اور لوگوں کے سامنے تقریریں کریں گے تو اس کے اندر یہ تو فکس ہے کہ چندر شکر آزاد وہاں پر سب کے سامنے ستائیس تاریخ کو سنگل مورچہ کے اندر شامل ہو رہے ہیں اب یہ سوال آ رہا ہے کہ کیونکہ شیوپال کا آفر جو ایکسپٹ نہیں کیا ہے آخیل شادف نے تو اب وہ جو شیوپالی آدف جو ہے وہ بھی اب ستائیس تاریخ کو سنگل مورچہ کے اندر شامل ہو رہے ہیں ساتھ کے ساتھ اومپرکاش راجبر نے یہ بھی کہا ہے کہ اس ستائیس تاریخ کو بہت بڑا ہونے والا ہے انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا کہ ایک بڑی پارٹی جو ہے اس سنگل مورچہ کے اندر شامل ہو رہی ہے حالانکہ اشارہ انہوں نے آخیل شادف کی طرف ضرور کیا ہے لیکن انہوں نے ابھی تک کسی طریقے کا نام لینے سے منع کیا ہے اب وہ بڑی پارٹی میووتی کے پارٹی ہے یا پھر وہ آخیل شادف کے پارٹی ہے یا وہ کانگریس پارٹی ہے حالانکہ ہم پرکاش راجبر یہ چاہتے ہیں کہ کوئی بڑی پارٹی اس سنگل مورچہ کے ساتھ جڑے تاکہ وہ سنگل مورچہ جو ہے زیادہ سے زیادہ مضبوط ہو اب چونکہ اٹکلہ یہ لگائی جا رہی تھی کہ اسد دنویسی ہے تو اس کے ساتھ جو اخیل شادف آئیں گے نہیں تو ام پرکاش راجبر نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ میرے ساتھ آ رہے ہیں نہ کہ وہ اسد دنویسی صاحب کے جا رہے ہیں اور اسد دنویسی صاحب کا بھی یہ کہنا ہے کہ آپ میرے ساتھ گٹ بندن میں نہیں آتا ہو نہیں آؤ لیکن آپ ام پرکاش راجبر کے ساتھ جاؤ یہ سب اس لیے کر رہے ہیں یہ آپسی مت بھید بھولا کر ہم ہاتھ اس لیے فیلا رہے ہیں کہ ہمارے باہوں میں آ جاؤ تاکہ جو ہے بی جے پی ایک بار پھر سے اتر پردش کے اندر جیت حاصل نہ کر پائے تو یہ کل آکڑا ہے دوستو یہ کچھ سمیکرن ہے جو کہ ستائیس ساری کو بہت کچھ کلیر ہونے والا ہے بہت دیکھنے کے بات یہ ہوگی کہ کون کون سے پارٹی جو سنگل مورچہ کے اندر شامل ہو رہی ہے آپ کیا کہتے ہیں کون سے ایک سے مزلور بتائیے گا شکریہ جائہین لیو